مزمیل خان میں انڈیا سے آپ کا پرگرام دیکھتا ہوں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جو ہم پر جادو کرے تو وہ واپس اس پر لوٹ جائے اور ہم پر اثر نہ ہو پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ لگتا آپ کافی تپے ہوئے ہیں کوئی ظالم لگتا کافی جادو ٹونے کر کے آپ کو ستا رہا ہے ہاں بسوقات ہوتا ہے کہ وہ جادو ٹونے کرنے والے بازی نہیں آتے بار بار جادو کرتے ہیں ایک تو یہ کہ ایک کا دو کا دفعہ ہوا فیل ہوا کہ جادو ہے انسان علاج کرا لیا جو جان چھوٹ گئی لیکن بسوقات ایسی ہوتے ہیں رشہداروں میں بھی ایسی ہوتے ہیں کوئی جو مستقل لٹھ لے کے پیشے لگے رہتے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے اس پر جادو کرا دو اس کو کرا دو اس کی ٹانگ ٹوٹے اس کا سر پوٹے باب بیٹھے یہ کرتے رہتے ہیں تو یہ حرکتیں لیکن ان کو پتہ نہیں کہ تمہاری اوپر ایک ذات ہے وہ تمہیں دیکھ رہی ہے ساری حرکتیں دیکھ رہی ہے دنیا میں بھی رسوہ کرے گی وہ اور آخرت میں بھی پکڑے گی اور قبر کے اندر جو ہوگا وہ تو قبر میں جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا اس لئے بھائی یہ ایسے جادو ٹونے کرنے والے بلا وجہ اللہ کی جو وہ کہتے ہیں اللہ کی حاکمیت کے اندر دخیل ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہے وہ غزب اور غیز کا باعث بنتے ہیں اس سے باز آ جائیں اور جادو کا حکم آپ جانتے ہیں حلال اور جائز سمجھ کے جادو کرنے والے ویسی کافر ہو جاتا ہے اور گناہ سمجھ کے جادو کرنے والا گناہ قبیر کا مرتقیب ہے اور صدایں اتنی سخت ہیں کہ قاضی وقت ان کو قتل بھی کر سکتا ہے اسے جادو کرانے والے باز آ جائیں وہ بہت بڑے گھنونا کھیل کھیل رہے ہیں اب رہا مزمیل خان صاحب کہ آپ کہتے کہ جادو جائے وہ جائے ان پر پلٹ جائے اس کے لئے نوٹ کر لیں کہ وہ اگر بہت ہی ستار ہے باز نہیں آتے اس کے لئے آپ نوٹ کر لیں آپ دعائے حضب الباہر حضب الباہر کی دعا آپ جانتے ہوں گے اگر جانتے ہو تو بہت اچھا ہے حضب الباہر کی دعا پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں آخری حصوں میں جا کے لحول ولا قود الا اللہ لحول ولا قود الا اللہ علی العظیم کا ورڈ آتا ہے دعا آتی ہے اب یہ لحول ولا قود الا اللہ علی العظیم کو سیونٹی ون ٹائم پڑھیں آپ اکتر مرتبہ اس کو آپ نے دورانہ ہے اس نیت سے کہ جس نے جادو کیا یہ جادو اسی کدھر لوٹ جائے اور ہم محفوظ رہیں تو یہ گویا ہے کہ وہ اسی کدھر رجت ہو جائے گی اور وہ اپنے جادو کا خمیازہ بھکتے گا لیکن اگر حضب الوحر کی دعا آپ کو مل نہیں رہی یا آپ کو پتہ نہیں ہے تو پھر آپ یہ یہی صرف اتنا ٹکڑا یہ آپ تین سو تیرہ نفع پڑھیں تین سو تیرہ نفع پڑھیں اول آخر جو ہے وہ تیرہ مرتبہ دروشی پڑھیں یہ پڑھ کے آپ تصور باندھ لیں اور اسی نیت سے پڑھیں کہ اللہ جو جادو کر رہا ہے جادو اسی پر لوٹے اور وہ اپنے جادو کا خمیازہ بھکتے آپ ہمیں محفوظ رکھیں تو یہ عمل کریں اور یہ آپ نے عمل کرنا ہے نائنٹی دن نوے دن کی نیت سے آپ نے شروع کرنا ہے لیکن اس سے پہلی آپ کا کام انشاءاللہ ہو جائے گا